سمپل میرا معاشرہ بہت اسلامی کے پیڈو فائلیں پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا یہ مولوی لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے صرف مسلمان کر رہا ہے لیکن جنت کا راستہ نہیں دکھا رہا ابھی یہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے تعلیمات دے رہا ہے اسلام کی لیکن صرف قرآن کی اور اہل بیعت کا نام ہی نہیں لیتا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک لڑکی نے لا جواب کر دیا ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ صحیح نہیں ہو یعنی کہ لڑکی کے اوپر تحمت ڈاکٹر زاکر نائک نے لگا دی اور یہ کہا کہ آپ خطا پر ہو اور یہ کہا کہ آپ کی ذہنیت صحیح نہیں ہے یعنی کہ یہ جو ذہنیت والا میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اس کا کہنے کی کوشش ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو اس کا جواب نہیں آیا اچھا یہ ویڈیوز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو سٹڈی ہے وہ صرف غیر مسلم کو جواب دینے کی ہے وہ بھی مکمل نہیں وہ بھی غیر مسلمانوں کو مسلم بنانے کے لیے یہ جو اس نے سٹڈی کی ہے وہ بھی ادھوری ہے ویڈیوز کے آپ کو اینڈ میں بتائیں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اور کس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس جو سٹڈی ہے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے وہ ادھوری ہے کیونکہ یہ بہت بڑی چیز کو چھوڑ رہا ہے بہت بڑی حدیث کو چھوڑ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے لیکن اس حدیث کو اس کو فولو کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس لڑکی کو جو یہ خطا پر غلط کہہ رہا ہے حالانکہ زاکر نائک کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے تھا تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ میرے نام پلوشہ ہے سر میں جس جگہ سے بلان کرتی ہوں سر وہاں پہ میں پشتو سپیکنگ ہوں سر تمہیں جہاں سے بلان کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامی ریلیجیس سوسائٹی ہے وہاں خواتین گر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گروں میں رہتی ہیں اور مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے ہیں اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جمعات کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعویٰ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتے ہیں ہر شب جمعہ کو سر وہاں پہ جاتے ہیں ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے سر میرا کوئیسن یہاں پہ یہ ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ درگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈو فائلز اور دیفرینٹ جیسے سودھ اور اس طرح کے برائیاں جڑ پاچھ چکی ہیں اور سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے میند میں آئے وہ بھی ساتھ پوچھ لیتی ہوں ایک سوال پوچھے بھنج اور چھوٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کو لیپس ہو رہی ہے اور ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو پھر ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جانسے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامی خواتین ہیں وہ گھر کے بھار ضرورت کے بینا بھار نہیں نکلتی میں بھی گھر کے بھار ضرورت کے بینا نہیں نکلتا ہوں اور مرض کو بھی گھر کے بھار ضرورت کے بینا نہیں نکلنا چاہیے دیکھیں یہ جو جواب دے رہا ہے لڑکی کو کہ میں بھی گھر سے بینا ضرورت کے بغیر بھائی یہ جواب نہیں ہے اس لڑکی کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام کو اتنا فولو کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں اور پردے کا انتظام ہے خصوصی پردے کا انتظامات ہے اور وہ جیسے آپ شہر میں دیکھیں لہور کراچی فیصل آباد یا اسلام آباد میں دیکھیں تو پارکوں میں شاپنگ مالز پر اور ادھر ادھر لڑکیاں بغیر ڈوٹے کے جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہیں وہ اس کا یہ مطلب کہنے کا ہے لیکن زاکر نائک نے اس کو جواب کتنا غیر مطمن جو ہے وہ جواب دے رہا ہے اس 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 نزاکت کو اس بات کو سمجھیے کہ یہ کیسے اس لڑکی کو جو ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے اس کے سوال کو اور اس کو پتا ہے کہ وہ لڑکی کیا کہنا چاہ رہی ہے آگے سنتے گے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ نکلتے ہیں ضرورت کے بنا بار وہ نکلتے ہیں یہاں بھی نہیں نکلتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بوتی صلی اللہ اسلامی کے اجتماع ہوتا ہے لیکن وہاں پیڈو فائل اگر میں صحیح سنا ہوں وہ کومن ہیں اور آپ نے کہا کہ سنا بھی کومن ہیں سنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور پیڈو فائل جو کہ بچوں کو میریپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے چلتا جا رہا ہے دراصل یہ لڑکی یہ کہنا کی کوشش کہہ رہی ہے کہ بھائی وہاں پر اجتماع بھی ہوتے ہیں ہر جمعیرات کو اور عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں اور یہ قرآن بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں مقصد بہت اسلام کو فولو کرنے والے ہیں لیکن وہاں پر جو بہت بڑا جرم اور ظلم ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آئی مین چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے سیدھی الفاظوں میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سود عام ہے وہاں پر کہ اسلام کو بھی ساتھ ساتھ فولو کر رہے ہیں تو اس کا جواب بڑا سمپل اور بڑا اچھا تھا لیکن ڈاکٹر زاکر کو اس کا جواب نہیں آیا اور اس لڑکی کو یہ کیا کہہ رہا ہے ویڈیو میں سنیں آپ کے کوئی سوال میں تقرار ہے آپ کہتے ہیں میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے ہیں پیڈو فائل ہے سریعے کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل مسجدوں میں جاتے ہیں بھائے 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 آپ نے سوال پوچھا اب آپ خاموش نہیں آپ نے سوال ختم ہو گیا میرا جواب سننا چاہتی کہنے آپ جی سر آپ سننا چاہتی کہنے جی سر تو آپ کا سوال ختم ابھی میرا جواب سنیے آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی کے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں تقرار ہے کوئی بھی اسلامی ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا ایدھر آپ کا پہلا پارٹ گلاتے ہیں یا دوسرا پارٹ اے ممکن ہی نہیں ہے بہت اسلامی کو چھوڑی کر رہا ہے ممکن ہی نہیں ہے آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے پہلے بار یا دوسرے بار ہاں کیا نہیں سمپل میرا معاشرہ بہت اسلامی کے پیڈو فائل ہے پیڈو فائل مطلب سب بچوں کے ساتھ زنا کرنا ہو ہی نہیں سکتا ہے کونسے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں لکھلا ہے کونسا چپٹر ہے کونسا بہت سے پیڈو فائل کرنا چاہے کونسے حدیث میں لکھلا ہے آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار گلت ہے دوسرے بار دونوں بار تو صحیح اسی لئے آپ کے سوال میں تقرار ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بودھ اسلامی کے تو مانوں گا یہ بولنا اسلامی کے خواتین مان نکلتے ہیں ضرورت کے بنا یعنی آدمی لوگ نکلتے ہیں بار ضرورت کے بنا یہ تو پرابلم ہے کیا ضرورت ہے پیڈو فیلیا اسی لئے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے دس بار سوچو اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو فض جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے سر میرا یہ یہ سوال ہے کہ وہاں پہ یہ ہی ریلیجر بین بین جی لڑکی اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے وہ کہتی کہ میں یہ جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں لیکن یہ جو ڈاکٹر کس بات کا ڈاکٹر ہے بھائی کس کس چیز کا ہے یہ بات کو سمجھ نہیں رہا اور اس کو جواب دینا نہیں آرہا آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم اوکے سر میرے سوال کی نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ پہلا کہتے اسلامی کے پھر کہتے پیڈو فیلیا دونوں غلط ہے دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سنگے ریپیٹ کرتے دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر دونوں صحیح یہ تو قرآن میں غلط ہے نویت غلط ہے نویت غلط ہے کدھر قرآن میں لکھے لکھا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو تو بہت سے باہر یہ میڈیا میں کام ہے الزام لگاؤ سوال پوچھو کچھ بھی دو قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں قرآن نمبر ان پچاس پورٹی نائن آیت نمبر چھے جب بھی کچھ انفرمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دورانے کے پہلے آپ سارے مجمع میں دورانے کے پہلے ہزاروں کا مجمع ہیں بیس ہزار پچیس ہزار اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامی معاشرہ افری کوئی تھی پیڈو فیلیا ہے انہیں آپ اسلام پہ تعمت لگا رہے ہیں میری بھین اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہوتا ہے گلتی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے پہتا ہے انہیں اچھا جی وہ یہ لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ لڑکی معافی بھی نہیں مانگ رہی اور اسلام پر وہ لڑکی جو ہے وہ تعمت لگا رہی اس نے غلط بات کہی ہے حالانکہ جو معاشرے میں ہے اس نے تو وہ کہا ہے اس مولوی کو جواب دینا چاہیے تھا لیکن مولوی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے دراصل مولوی صاحب لوگوں کو مسلمان کرنے کا ان کو شوق ہے لیکن وہ مسلمان کرنے کا شوق ہے جو کہ یزید کے ساتھ ہے وہ مسلمان کرنے کا شوق ہے جو کہ اسلام کے مخالف ہوئے اسلام کیا ہے اسلام امام حسین ہے اسلام ہے امام حسین کربلا میں کیا ہوا تھا کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی اصلی اسلام کی جنگ تھی یزید کیا کہتا تھا کہ ماں سے پھپی سے بہن سے نکاح کرنا جائز ہے اس کا کیا مدہ تھا کہ وہ جو ہے شراب اور یہ ساری یہ عیشیوں کو وہ کہتا تھا کہ یہ جائز ہیں اور یہ ایک شخص کیونکہ اہلِ بیعت کو نہیں مانتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو حدیث سناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں جان رکھو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیعت دین قرآن پاک سے لینا ہے اور اہلِ بیعت سے دین لینا ہے اگر قرآن نہ سمجھ آئے تو اہلِ بیعت کی طرف جاؤ اگر اہلِ بیعت نہ ہو تو قرآن سے دین سمجھو اور قرآن اور اہلِ بیعت سے دین لینا ہے یہ ہے صحیح دین کیونکہ مولوی صاحب اہلِ بیعت کا تو ذکر نہیں کرتے کب انہوں نے مولا علیہ وآلہ وسلم نبی کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کب اس مولوی نے مولا علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث کوئی کول نکل کیا ہو کب اس مولوی نے امام حسن امام حسین علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث کوئی کول نکل کیا ہو کب اس مولوی صاحب نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی کول اور کوئی حدیث نکل کی ہو یہ مولوی لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے صرف مسلمان کر رہا ہے لیکن جنت کا راستہ نہیں دکھا رہا جنت کا راستہ آپ کو بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام حسن اور حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کی بیٹی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ دلزہرہ عورتوں کی سردار ہے یہ مولوی اس بات کو کیوں نہیں بتاتا کیوں نہیں یہ مولوی بتاتا کہ امام حسن حسین جنت کے سردار ہے جنت کا راستہ اہلِ بیعت کا راستہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس کے پاس انکمپلیٹ ہے اس کا مطلب ہے اس لیے یہ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا یہ اس کو اس لڑکی کو اس کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کیونکہ کیونکہ لوگ جو ہے اہلِ بیت کو فولو نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام کو فولو نہیں کرتے امام حسین نے کربلا میں جو جنگ کی ہے یزید کے خلاف امام حسین نے یہی سمجھایا کہ ماں ماں رہے گی بہن بہن رہے گی زنا نہیں ہوگا شراب نہیں چلے گی تو اس مولوی کو یہ بتانا چاہیے تھا کیونکہ لوگوں نے اپنے مرضی کے رہبر اور یہ ساری چیزیں تو اس لیے جو جنت کے مالک ہیں جو اصلی دین کے وارث ہیں جو اصلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں لوگ ان سے پھر گئے تو اس لیے پھر یہ حال ہے مسلمانوں کا تو آپ میں نے جیسے ویڈیوز کے آخر میں آپ کو بتایا تھا وہ یہی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت ان سے دین لینا ہے ابھی یہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے تعلیمات دے رہا ہے اسلام کی لیکن صرف قرآن کی اور اہلِ بیت کا نام ہی نہیں لیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل ہے یہ گمراہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تو یہی سمجھوں گا کیونکہ یہ آپ سرکار کی یہ واضح حدیث ہے بخاری میں بھی ہے شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ قرآن اور اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت لیکن یہ ضعیف حدیث ہے یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اور سنت نبی کی سنت تو جب آپ نبی کو مان رہے تو نبی پاک سرکار کی سنت کو مانو گے قرآن اور اہلِ بیت ہے اصلی جو حدیث ہے اس پر اہلِ سنت کی علماء نے بھی بیان دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے قرآن اور اہلِ بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو مولوی صاحب آپ لوگوں کو قرآن اور اہلِ بیت کی جب تک تعلیمات نہیں دیں گے معاشرہ میں یہ زنا اور یہ ساری چیزیں بچوں کے ساتھ سے آتی اور یہ ساری چیزیں یہ سامنے آتی رہیں گے کیونکہ کربلا جو ہے وہ انسان کو صحیح دین بتاتی ہے کربلا انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور جنت اگر لوگوں کو آپ کہتے کہ بھئی قرآن کو مانو اور یہ دین کو مانو جنت جاؤ گے تو جنت کے سردار بھی تو بتاؤ کون ہے حضرت امام حسن اور حسین ان کے والدین کون ہے مولا علی علیہ السلام ان کی والدہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہہ جو مباہلہ میں گے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہلِ بیت کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے تو پھر یہی آل ہے باقی کومٹ بوکس میں آپ بتائیے کہ آپ میری باتوں سے یا مولوی صاحب کی باتوں سے متفق ہیں میں اپنے آپ کو کوئی عالم یا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے جتنی بھی آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں احادیث کی روح سے کی ہیں کیا یہ احادیث آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں کیا کومٹ بوکس میں آپ کا انتظار ہے گیا درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سلام یا امام الزمانہ سلام یا امام مہندی علیہ السلام یا علیم داد